اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ایمان اور تقویٰ کی بہترین حالت میں ہوں گے شمون نامی ایک آتش پرست حضرت حسن بسری کا پڑوسی تھا اور جب وہ مرس الموت میں مبتلا ہوا تو آپ نے اس کے گھر میں جا کر دیکھا اس کا جسم آپ کے دھوئن سے سیاہ ہو گیا ہے آپ نے تغطیم فرمائی کہ آتش پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا اس نے عرض کیا کہ تین چیزوں کی وجہ سے اسلام سے دور ہوں اول یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں دنیا کی محبت بری شئے ہے تو تم اس کی جستجو کم کرتے ہو دوسرا یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے سوم یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق اللہ کے دیدار کو بہت اندہ شئے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضا الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہیں لیکن آتش پرستی کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا مومن خوار کیسا ہو کم از کم ایک اللہ کو تسلیم کرتا ہے مگر تو نے ستر سال آگ کو پوجا ہے اور اگر ہم دونوں آگ میں گر پڑیں تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری پر ستش کو ملہوز رکھے گی لیکن میرے اللہ میں طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی اور یہ فرما کر انہوں نے آگ اٹھا لی اور کوئی اثر ہاتھ مبارک پر نہ ہوا تو اس کیفیت سے متاثر ہو کر شمو نے ارس کیا کہ میں دو سکتر سال سے آتش پرستی میں مقتلہ ہوں اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لئے دوبارہ اسرار فرمایا اس نے کہا کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ حدنامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہونے کے بعد اللہ پاک مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا چنانچہ آپ نے اس کو ایک حدنامہ تحریر کر دیا لیکن اس نے کہا کہ اس پر بسرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائے آپ نے شہادتیں بھی درج کروا دیں اس کے بعد شمون سچے دل کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا اور درخواست کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں بتاریں اور یہ حدنامہ میرے ہاتھ میں رکھیں تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے یہ وسیعت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا اور آپ نے اس کی پوری وسیعت پر عمل کیا اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمون بہت تینتی لباس اور تینتی تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری تو اس نے عرض کیا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں آپ اپنا اہدنامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں اور جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو وہ اہدنامہ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں جب ایک آتش پرست کو ستر سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر مغفرت فرما دی تو جس نے ستر سال تیری عبادت میں گزارے ہوں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے